اسلام علیکم دوستو آج میں لے کر آیا ہوں امراض نسوہ یعنی کہ عورتوں کے مخصوص امراض کے لیے ایک ایسا شربت جس کو استعمال کرنے کے بعد عورتوں کی وہ مخصوص امراض بلکل ختم ہو جائیں گی ہو سکتا ہے یہ شربت آپ نے پہلے بھی استعمال کیا ہو تو آج میں آپ کو اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کا طریقہ کا بتاؤں گا تا کہ آپ اس شربت کا پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں یہ شربت کچھ عورتوں کو بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کا بہت ہی بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کن عورتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کن عورتوں کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ عورتوں کے کس کس مرض میں استعمال ہو سکتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ اس شربت کا یہ ہے اگر آپ کو مہواری بے قائدگی سے آتی ہے یعنی کہ پورے دن میں نہیں آتی کبھی بیس دن بعد آتی ہے کبھی پندرہ دن بعد آتی ہے یا کبھی پچیس دن بعد آتی ہے تو یہ شربت مہواری کی بے قائدگی کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو مہواری پورے دنوں پہ آئے گی آپ کی مہواری کا سائیکل بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ شربت مہواری کی بے قائدگی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دو چمت شربت پینا ہے مہواری آنے سے دس دن پہلے یعنی کہ جب آپ کو لگے کہ اب مجھے مہواری آنے والی ہے دس دن بعد مجھے مہواری آئے گی تو آپ نے یہ دس دن پہلے استعمال کرنا ہے دو دو چمت شربت رات کو سوتے وقت روزانہ انشاءاللہ تعالی اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو مہواری جب اگلی دفعہ آئے گی تو وہ پورے دنوں کے بعد آئے گی انشاءاللہ تعالی یہ بلکل آزمایا ہوا ہے اس کے بعد اس شربت کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو مہواری پورے دنوں پہ آتی ہے لیکن تکلیف کے ساتھ آتی ہے آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے نلوں میں درد ہوتا ہے تو یہ شربت مہواری کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے اس سے آپ کی تمام مہواری کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی لیکن اس کے لیے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار تھوڑا تھا مختلف ہے مہواری کی تکلیف کے لیے اگر آپ نے اس شربت کو استعمال کرنا ہے تو آپ نے یہ شربت صرف مہواری والے دنوں میں استعمال کرنا ہے یعنی جن دنوں میں آپ کو ڈیٹ آئی ہوئی ہے مہواری آئی ہوئی ہے صرف ان دنوں میں استعمال کرنا ہے رات کو سوتے وقت دو چمچ استعمال کرنا ہے مہواری جب ختم ہو جائے تو یہ آپ نے پینہ بند کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی مہواری والی تمام تکلیفیں بلکل دور ہو جائیں گی یہ بلکل ازمایا ہوا ہے اس کے علاوہ اس شربت کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ شربت لکوریا کو ختم کرنے کے لئے بھی انتہائی مفید ہے یعنی کہ آپ کی مہواری بھی ٹھیک ہے آپ کو مہواری کے وقت درد بھی نہیں ہوتا لیکن آپ کو لکوریا والی مرد ہے تو یہ لکوریا کو دور کرنے کے لئے بھی انتہائی مفید ہے اس کے لئے یہ شربت آپ نے روزانہ ڈیلی رات کو سوتے وقت دو چمچ پینا ہے اور تب تک پیتے رہنا ہے جب تک آپ کے لکوریا والی مرد اس سے ٹھیک نہیں ہو جاتی انشاءاللہ تعالی اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی لکوریا والی مرض بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ اس شربت کا جو چوتھا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شربت آپ کی جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لئے بھی انتہائی مفید ہے یعنی کہ اگر آپ کو لکوریا رہتا ہے یا پھر آپ کو مہواری کی وجہ سے جسمانی کمزوری ہو گئی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ شربت ہسٹریا کو ختم کرنے کے لئے بھی انتہائی مفید ہے ہسٹریا کہتے ہیں ذہنی دباؤ کو ذہنی پریشانی کو ڈپریشن کو یعنی کہ اگر آپ ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ پریشان ہیں تو یہ شربت ذہنی پریشانی کو ختم کرنے کے لئے بھی انتہائی مفید ہے اس کے لئے آپ نے روزانہ دو چمچ پینا ہے ایک دن چھوڑ کر ایک دن یعنی آج پی لیا ہے تو آپ نے کل نہیں پینا ایک دن چھوڑ کر ایک دن استعمال کرنا ہے اس سے آپ کی تمام ذہنی پریشانی ذہنی دباؤ بھی ختم ہو جائے گا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کن عورتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو یہ شربت حاملہ عورتوں کو بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے چاہے کوئی بھی مہینہ ہو پہلا مہینہ ہو دوسرا مہینہ ہو یا پھر نوہ مہینہ ہو یہ شربت حاملہ عورت بلکل بھی استعمال نہ کرے اس سے آپ کا حمل ضائع ہونے کا خدشہ ہے تو یہ حاملہ عورت بلکل استعمال نہ کریں اب بات کریں اگر اس شربت کی قیمت کی تو اس شربت کی قیمت صرف ہے اسی روپے پندرہ سال کی عمر تک آپ نے یہ ایک چمچ استعمال کروانا ہے اور بیس سال سے زیادہ والی عمر کی عورتوں کو یہ آپ نے دو چمچ شربت استعمال کروانا ہے تو یہ شربت تھا مستورین ہمدرد کمپنی کا تو اس کو لے کر اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو فی الحال کے لیے آج اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ